موسیقی بھی ہو چکا جس کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان بلکل خیر و عفیت سے اور الحمدللہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہاں پہ ہے کدھر ہے لیکن ہم ان کی لوکیشن اس لیے نہیں بتانا چاہتے تاکہ ان کی لوکیشن کو کہیں اور شفٹ نہ کر دیا جائیں اور پھر اس کے ساس ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ آج عدالت کے اندر پیشی تھی ہے عدالت نے ارثالیت گھنٹے دیا ارثالیت گھنٹے گزر گئے بڑی اہم ارثالیت گھنٹے تھے پھر صبح چوبیس گھنٹے وہ بھی بڑی اہم تھے لیکن اب پھر سموار والے دن صبح نو بجے کا ٹیم عدالت کے طرف سے دیا گیا عدالت نے یہ کہہ دیا دو الفاظ دو ٹوک بتا دیا کہ اتنا بڑا مین سٹریم جنرلسٹ جس کے حوالے سے آپ لوگ بلکل بے خبر ہیں آپ لوگوں کو کسی قسم کو کوئی علم نہیں ہے بڑا غصے کا حضار بھی کیا لیکن عدالت نے کہا پہلے آپ لوگ ٹائم لیتے رہے ہیں لیکن اب میں آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم دینے جا رہا ہوں سموار والے دن صبح ساڑھے نو بجے عمران ریاض عدالت میں پیش ہونے چاہیے لیکن خیر یہ میرے اور آپ کے لیے تو بہت ہی کم وقت ہوگا ہم لوگ کہہ رہے ہوں گے کچھ نہیں لیکن ان کی فیملی کے پر جو گزور آگا ان کے چانے والے پر وہ بڑے مین سٹریم جو میڈیا والے ان کے دوست ہیں ان کے وقلہ پر یا جو ان کے بیٹے ہیں بچے جو ہیں ان کے اوپر یا ان کی میسیز ان کے اوپر کیسا گزورا ہوگا یہ ایک ایک جو منٹ ہے ایک ایک جو گھنٹہ ہے ان کے لیے بڑا مشکلات ہوتی ہے کہ جب کسی کا گھر سے اپنا بندہ غائب ہو لیکن جب وہ پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کدھر ہے اگر ایک تو پتہ چال جائے کہ پولیس کی آرانست میں ہے کس میں ہے کس جگہ پہ کس کنڈیشن میں ہے پھر بھی بندہ عدالت کے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے جیل سے ان کو چھوڑ دیا جب جیل سے چھوڑنے کے بعد پھر فوٹیج منگوائی گئی ہے وہ وہ فوٹیج دیکھا جا ہے اس فوٹیج کے اندر انہوں نے وہاں دکھایا گیا ہے کہ کچھ دو بندوں نے ان کو سیول کپرہ پہ ان کے آتھرہ کا اور گاڑی کے اندر وہ بٹھا رہے ہیں لیکن عدالت نے پولیس سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے عدالت کے باہر جیل کے باہر تک ان کو کیونی سکیورٹی دی وہاں پر جیل سپریٹن نے کہا جی کہ ہماری سکیورٹی جو ہے وہ جیل کے اندر تک محدود رہتی ہے آگے باہر جو ہے وہ پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن خیر جو یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی اور پروسیڈنگ کے حوالے سے پھر ان کے وقلہ نے کہا یہ ذرا سنی ہے پہلا بڑا حکم آیا ہے میں پھر بتاتا چلوں آج دہور ہائی کورٹ کا پہلا بڑا حکم آیا ہے عدالت نے آیا جیسی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے آپ وقت لیتے رہے ہیں آج میں وقت دے رہا ہوں آپ کو کہ عمران ریاض صاحب کو پیر والے دن ساڑھے نو بجے آپ بازیاب کرا کے عدالت کے سامنے پیش کریں آج آپ نے دیکھ لیا ویڈیو چلی کہا گیا کہ عمران ریاض آپ دوستوں کے ساتھ خود گئے ہیں جب جیل حکام کی دکھائی گئی جس طرح لوگ آئے جس طرح پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا تو یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی پھر کہا گیا کہ جیل کے باہر کوئی پولس کی سکیورٹی نہیں ہے آئی جیل نے یہ بھی بتا دیا کہ جیل کے باہر یہ پولس کی سکیورٹی ہے یہ گاڑیاں جب آئیں جب لے کے گئیں یہ پولس کے ذمہ داری تھی اور آج صبح پرسیڈنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عمران ریاض کے والد صاحب نے مجھے گھر میں چھاپا پڑھنے والے کے ویڈیو ثبوت دے دیئے کہ جس میں عمران ریاض کے گھر میں لہور میں چھاپا مارا گیا تھا جی تو یہ سنائے آپ نے کہ ان کے وقلہ نے کیا کہا وقلہ نے یہی کہا کہ عدالت ان کو ٹیم دے دیا ہے کہ ایک بات کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ خیر و افیت سے ہیں عمران ریاض بالکل ٹھیک ہیں لیکن آپ سموار والے دن جب ان کو پیش کیا جائے گا تو پھر ہی پتا چلے گا لیکن آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ التماس ہے کہ عمران بھائی کے لئے دعا ضرور کیجئے گا اللہ پاکہ ان کو خیر و افیت سے رکھے اور خیر و افیت سے واپس اپنے گھر اپنے بچوں میں آئیں بہت شکریہ آپ تمام دیکھنے والوں کا